1982 سے پہلے ہندوستان کے اخباروں میں ہندو مسلم کمپوزٹ کلچر کا کوئی تذکرہ نہیں تھا کوئی نہیں تھا تو کمیونلزم پولیٹیشن فروغ دیتا ہے آپ اس لیے ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے لیکن ہم آپ سے نفرت اس لیے کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کاسٹ سٹرکچر کے اندر ایک کھلبلی ہے اس کو محفوظ کیا جائے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دشمن چاہیے ہلو نمسکار آدھا سترکار السلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو آج سنڈے ہے اور آج پھر ہم سعید نقوی صاحب کے ساتھ ہیں لیکن آج پروگرام بالکل مختلف ہے آج کا پہلے سے تیہ یہ تھا کہ بہرین کے ہارات پر بات ہوگی لیکن میرے ایک دوست نے واتس اپ پر ایک میسیج دی جا جس میں سعید نقوی صاحب کی ریسنٹ کتاب دو مسلم وینشز جس کا ہندی میں بھی انواد ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا نام ہندی میں ہے کہاں گئے مسلمان یہ ایمیزون پر اس وقت بیسٹ سیلر کتاب ہے سعید نقوی صاحب سے آج اسی کتاب کے بارے میں معلوم کریں گے کہ آخر اس میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں حالات کس طرح کے ہیں ملک میں جس سے کہ اس قسم کی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا ہے میں آپ کو اس سے پہلے اور بھی بتا دوں کہ سعید نقوی صاحب کی اب سے پہلے ریفلیکشنز آف انڈین مسلم دی لاسٹ برہمن پرائم منسٹر اور بینگ دا ادھر جس کا اردو اور ہندی میں بھی ٹرانسلیشن ہوا تھا وطن میں غیر اس میں بھی ایک خاص قسم کا میسیج تھا جو بہت سمجھنے والوں نے کافی اپریشیٹ کیا سعید نقوی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے جو یہ کتاب لکھی دا مسلم وینشز آخر اس میں کیا کچھ ہے اور کیا آپ کہنا چاہتے ہیں چونکہ میرے دوست نے جو کچھ میرے پاس ایک بیجا ہے اس میں ختم منار کے بھی غائب ہونے کی بات کہی گئی ہے کیا کچھ ہے اس کتاب میں کازمی صاحب یہ کیا شگوفہ آپ نے چھوڑ دیا یعنی آپ نے مجھے وہ مداری بنا دیا جو اپنے پٹارے میں سے انٹرنیشنل افیرز کو تہٹ کے ایک ڈراما بھی پیدا کر سکتا ہے یہ پلے ہے یہ جو دا مسلم وینشز پلے ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ یہ ہم کو ہر موقع کی غزلیں مو زبانی جانے تو یہ ایک موقع آپ نے نکال دیا چلیے اس پہ بھی بات ہو جائے گی تامین اب جا کے خریدنے کتاب بھاگ دوڑ ہو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہی مجھے پتا چلا کہ وہ ایمیزان کے بیس سیلر لسپے نمبر ون بیس سیلر یہ کیوں لکھا ہاں لیکن میں ذرا سا اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں اور سامین کو بتا دوں میں کون ہوں تاب لخنو کے قریب ہے رائی وریلی رائی وریلی سے بیس کلومیٹر دور میں میرا گاؤں ہے اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ بارد گاؤں اگر آپ کہیے تو ہمارے بزرگ نارار ہو جائیں گے وہ اس کو کہتے تھے قصبات قصباتی شرفہ یہ اگر ڈسکرپشن آپ پوچھیں تو یہ ہے کہ قصباتی شرفہ تو وہاں صاحب یہ ہوا کہ اب تعلیم کا ماملہ آیا اردو اور شہری اور موسیقی اور عدب اور کلچر اور سرہن سرہن بلکل جیسے وہ ہوتا ہے مسلمان گھرانوں میں ویسا ہی تھا تعلیم کا مخت آیا تو اب لگوں میں یہ ہوا کہ ان کو وہ لخنو میں تھا شیعہ کالیج وہیں بھیج دو یا یہ کہ نہیں تھا اب زمانہ برا آ گیا ہے اب بزوبانے فیرنگ پہنا ضروری ہو گیا ہے یعنی آپ کو انگریزی ارے انگریزوں سے تو ہم لوگ لڑ رہے تھے ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم انگریزوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے سب ہم اور ہندو بھائی ہمارے سب ہم مل کے انگریزوں سے لڑ رہی تھی اب تم کہہ رہا ہو کہ ہم انگریزوں کی انگریزی سیکھ لیں اپنی گردو بھول جائیں کہ ہم بڑا گا ان دن ہمیں گھر بڑے تھے تو وہ ہمارے دادا کے چھے سات بھائی بہنیں ہماری ماں کے بھائی بہنیں تمام لوگ بہت سا ایک پنچائت ہوئی یہ کتاب ہوئی ہے تو بہت غلط بات ہے ہمارا کل شرح میں تحزیب ہمارا اچکر شیروانی پول اس میں لگا رومال کا بھی لگا لیا اب شادی میں گئے تب ورنہ نہیں تھا تو آخر میں یہ تک ہوا ہم سات بھائی بہن ہیں سات چار بھائی ہیں چاروں بھائیوں کو لکھنوں میں بہت زبردست استفاد سے مقدر ہمارا اچھا ہے بہت زبردست اولامہ ٹینیا ہم پہا داخلہ کر دیا گیا رہیں ہماری بہنیں ہم وہ نہیں کلچر اور تمدن کی دیکھ بھار اور اس کی ذمہ داری ان کے سپورٹ تربی گئی ہم ان کو بھیجا گیا تعلیم گاہ نظمہ ہم تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی گھر کے اندر اپارتھائیڈ ہو گئی دو پسم کی کتابیں الگ میرے دوست الگ میرے شوق الگ ان کی کتابیں الگ ان کی مناجات الگ صاحب یہ تو بلکل ایک ہی گھر میں اور پھر بعد میں پتہ شلا کہ کتنا ہم دونوں ہم لوگ یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے پھر ہم دین ایک دوسرے کو رکھے گناہ اس کی ہمارے حضیث ترین بہنیں ہیں سب سے چھوٹی جو ہے وہ اس وقت آئی جبکہ یہ سب ہو شکا اس کو انگریزی پہ ڈال دیا اب انگریزی کوشیر ہو گئی اچھا آپ جوارلال نیرو کا نام نہیں لے سکتے تھے آپ جوارلال نیرو نہیں کر سکتے تھے یا یعنی تو وہ ہمارے چچا ہمارے باپ کے بڑے بھائی کانگریز کے سب سے پہلے ایم ایل اے تھے ریوریلی ہم ہاں تو وہ نیرو و حیرہ سب جانتے تھے گھر کا آنا جانا تھا موٹی لال نیرو اور ہمارے پردانہ سے بہت تعلقات تھے کہ یہاں ریوریلی میں وقیل تھے وہ موٹی لال نیرو میں تھے تو یوں تھا خصہ جھیل میں رہے ایک ساتھ تو ایک خطہ ہمارا نیشنل مومنٹ کا ہم ہماری ماں کے جتنے رشتہ دار تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے لہٰذا وہ سب کومنسٹ ہیں یہ بھی ایک اندر میں تو جتنے بھی آپ کے پروگریسیف رائیڈرز ہیں چاہے وہ قیفی ہوں اور جعفری سردار جعفری ہوں مجروہ ہوں ہمارے فائد احمد فائد ہوں یہ سب ہمارے مامو جان کے دوست تو یہ دو انفلوینسز ہم پر تھے پولٹیکل اور ایک بیچ میں آ گیا تھا سکول تو انگریزی وہاں انگریزی اور ویسٹرن چشمیں وہاں لگے اور ہماری یہ اب ہم یہ سب تعلیم لے کے دہلی آئے اور دہلی میں ہم نے سٹیٹسمن جوائن کیا ان دنوں میں سٹیٹسمن میں نوکری ملنا زیادہ مشکل تھا بنسبت ٹائمز آف لنڈن کے لیکن کچھ نہ کچھ منا رہا ہوگا نمبر وغیرہ اچھے رہے ہوں گے تو بارہ روپ ہو گیا یہ بات بھی میں بتا دوں آپ کو کہ میری زندگی میں اچھی خاصی جگہوں پہ پہنچا میں تھوڑا دو کوڑی کی عصد بھی ملی لیکن جو بھی ملی اس میں اہلِ ایمان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یعنی کسی مسلمان نے میری مدد نہیں کی کیوں نہیں کی اس لیے کہ پارٹیشن کے بعد بہت کم مسلمان ان عہدوں پہ تھے جو کی کسی کی امداد کر سکے نمبر ایک تو یہ ہے نمبر دو یہ کیونکہ بہت کم تھے لہالا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کی ہم نے امداد کر دی اور لوگوں نے دیکھ لیا تو ہماری سیکولرزم کے اوپر ہم ہم ہمارا تاثب پکل لیا جائے گا ہم تو لہذا تھا یہ ہندو جو تھا ہمارا پانچ پانچ میں گنتی کر سکتا ہوں پانچ پنجابی لاہور والے گورنمنٹ کالج لاہور اور تین چار برہمن ہم ہم ان لوگوں میں یہ میری سیڑی انہوں نے میری مدد کی اگر میں اور شرمہ ایک لاب کا تھا ہم ہم کمپیٹیشن دونوں میں ہے تو مجھے اگر ذرا انیس بیس ساڑھے انیس کا فرق ہے تو مجھے پریفر کیا گیا ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انیس سو اسی تک ہم انیس سو اسی تک میرے رشتہ دار جب پاکستان سے آتے تھے تو بری زندگی دیکھتے تھے لیکن ان میں ہمیں فرق یہ تھا کہ ان کے ہاں زاہد شاہد مشیر ہمارے ہاں قازمی اور رنجید اور ونود اور زاہد اور یہ ایک ملاجلہ تھا ان کو بہلا اچھا لگنا تھا کلچر بھی دادا تھا موسیقی بھی تھی میوزک کے پروگرامز ہوتے تھے بہلا شوق تھا اور مشاعر شاہد یہ سب جن ڈام لے رہا ہوں گھر میں آتے تھے تو بھئیہ کیا ہم یہاں زمین لے سکتے ہیں یہ تھا اندیس سو اسی تک پھر جو یہ وبا پھیلی کمیونالزم کی یعنی وہ مجھے انوی کرتے تھے اب عالم یہ ہے کہ وہ ترس کھاتے ہیں یہ آپ نے کیا ہندوستان کے ساتھ ہم تب تک تو اسی یہ آپ نے جو پوچھا کی یہ کتابوں کے یہ رخ کیوں ہم ہم کوشتے سوشتے یہ ریفلیکشنز اف ان انڈیئر مسلم لکھی وہ میرے مضامین تھے ہم آپ کو آپ کو بڑے مزے کی بات بتا ہوں یہ آپ کے سامین کو بھی عجیب لگے گا کہ انیس سو بیاسی نائنٹین ایٹی ٹو سے پہلے ہندوستان کے اخباروں میں ہندو مسلم کامپوزٹ کلچر کا کوئی تذکرہ نہیں تھا کوئی نہیں تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ گفت گفت نا مجھے سٹیٹسمن کے ایڈیٹر میں ایڈیٹر تھا تھا آپ دیکھئے آپ یہی سننیجے میں ایڈیٹر تھا ساؤت میں چھ ایڈیشنز کا انڈیئن اسپریس کے اب جس دفتر میں میں بھیجا گیا چار فلورز اوپر سے نیجے تک ہر کیویکل اور ہر فلور پہ جدھر جائیے یا ہاریزانڈل یا ورٹیکل وہاں تو یہ ماتھے پہ بہت لگاتے ہیں ایش اور قشقہ اور خادم ٹو 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 مزلمان ان کا سطبوس عجیب و غریب لیکن یہ جو میں اور مجھے بہت مزایا اچھے لوگ کے مذہبی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر مذہبی ہیں تو چیز متاثب یہ جو تو وہ آج کل جو ہو رہا ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ سیاست ہے اور یہ میرا فارمولیشن اس کتاب میں اس پلے میں میں ریویل ہی کر دوں میں یہی کتاب کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کتاب کے بارے میں یہی ہے کمیونلزم ہیز پولیٹیکل پیٹلنیج کمیونلزم جو ہے ہندو مسلم فرقہ وارانہ یہ فرقہ وارانہ جو ہے یہ اس کو پولیٹیشن فروغ دیتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے اب وہ آؤٹ اف کنٹرول جب ہو جاتی ہے تو یہ حالت ہو جاتی جو آج کل ہے یعنی آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے پولیٹیکل پروسس سوشل پروسسس ایسے ہوتے ہیں اب بلکل علاق اگزامپل دے رہا ہوں گوروشیر صاحب نے پریسٹرائکا اور گلاس نو پریسٹرائکا ریسٹرکچرین گلاس نو اوپن نس یہ جہاں ہے تو بڑی تاریخیں ہو رہی تھی لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے تویت یونین گر پڑ تویت یونین ڈھائے گیا تو ویسے ہی ان چیزوں کو آپ شروع تو کر دیا پولیٹیکس کے لیے لیکن روک رہی پائیں کیونکہ وہ اب پائرل بن گیا تو کمیونلزم پولیٹیشن فروں دیتا ہے لیکن وہ کیوں دیتا ہے اس لیے کہ کاسٹیزم جو ہے وہ ایک کمیونلزم پولیٹیکل کاسٹیزم انشینٹ سوشل ہیبٹ سوشل تیڈیشن آپ نے آپ اس لیے ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے لیکن ہم آپ سے نفرت اس لیے کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کاسٹ سٹکچر کے اندر ایک خلبلی ہے اس کو محفوظ کیا جائے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دشمن چاہتے ہیں وہ آپ بن گئے ہیں سمجھے اور میں سمجھا دوں کتاب ہے کیا آپ کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہوں جازمی صاحب کدھر لائیے یہ وہ ایک لائن کو آپ ٹچ کریں تو دونوں لائن اور متاثر ہوگی اس کو یوں سمجھ یہ ٹرائنگل کیا تھا اس میں پرممن شتیہ ویشیہ او بی سی بی سی نیچے ہوتے 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 لاکھوں جاتیاں ہیں وہ یہاں تک اتنا براد ہو جاتا ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو اپنی اس کی بقا ضروری ہے یہ پولیٹیشن سمجھ رہا ہے غلط ہے دی دی اس کو اپنے سمجھ رکھنے کے لیے ضروری ہے اس کا استعمال یعنی اس میں سے اگر یہ گر گیا جائے ایک لائن اور یہ ڈھائی جائے یہ ٹرائنگل تو ہندو اس نے مدتہاد ہو جائے گا پیس آ جائے گی شادی آ جائے گی اگر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہندو کنسولیڈیشن کا کیا سکا یہ بنیادی پزل ہے اس کو میں نے یہ اس کو میں کہتا ہوں تھیوری آف ٹو انٹر لاکنگ ٹرائنگلز اس کو میں نے اس کو ایکسپلین کرنا کتاب میں مشکل تھا میں نے ایک ڈرامے کی شکل لی اور اس ڈرامے کا میں نے نام رکھا میں نے کیا کیا کہ مسلمان شروع کیوں ہوتا ہے یہ ایک اینکر جیسے ہم اور آپ اینکر ہیں ہم یہاں دو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریپورٹر آتا ہے وہ ایک پرچی لے گیا میں نے کیا چل کے سب بڑا غضب ہو گیا کہ کیا غضب ہو گیا وہ نہیں ہے وہ چلی گئی چلی گئی ارے صاحب سب کے سب چلے گئے اب یہ دونوں حقہ بکہ کہ کیا بک رہے وہ کیا چلی گئی بکری چلی گئی بھی چلی گئی نہیں صاحب وہ تو مینار نہیں تو مینار کیا بکرا تصدیق کرو دونڈو پتہ چلاؤ کنفرم کرو اور کون چلے ارے صاحب ہندوستان کے سب مسلمان چلے گئے چلے گئے کچھ نہیں معلوم اگدم سے غائب ہو گئے وہ کیسے صاحب جناتوں کا کہل آیا اس میں یہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں ماجیک ریالزم یعنی ایک فینٹیسی یہ اس میں ملا نصر الدین آپ کے بچوں کو جو کہانیاں سنائی جاتی تھی سمجھے وہ اور اس قسم کے سب کو ملا کے اس کے اندر ہے جو اگر مسلمان چلے گئے پھر کیا ہوا آپ سمندر میں سے zillions of gallons of پانی کھنچ لیں تو دیواریں کھڑی ہو جائیں گے پانی کی ایک سنام ہی آئے گی اس سے آپ کو ریالیٹی معلوم ہونا شروع ہوگی ارے یہ کیا ہوا میں نے ریالیٹی کو دکھانے کے لیے ایک ایسی situation پیدا کی اب یہ بھی اسی ملک کا جادو ہے کہ یہ کتاب لوگ سمجھ رہے تھے controversial ہوگی بہت سے لوگوں نے publishing بہت پسند کی لیکن آپ پتہ نہیں مسلم وینیش بھائی پنگوین نے حمد کی امت مردان مدد خدا اور جناب وہ تمام ہندو مسلمان سب میں مقبول ہو رہی ہے ابھی تک تو یہ ہے قصہ اس آخر نتیجہ آپ نے کوئی ایسا دیا ہے جس میں کچھ سیکھ سمجھ نے کے لیے اور اس میں میں نے پھر ہوئی ماجک ریالیزم اس میں ایک آخر میں یہ مقدمہ سب جاتا ہے ایک special court بنتا ہے special court اس court میں ایک جیوری ہے جیوری میں کون کون ہیں جیوری میں امیر خسرو ہیں اس جیوری میں یہ سب آئے ہیں دیکھنے کے لیے اور جیوری بیٹی ہوئی ہے مولانا حضرت مہانی بھی ہیں ایک ہندو لیڈر نکھا کہ اس میں سوامی بیوے کا ند نہیں ہے تو صاحب اس میں کہا کہ نہیں سوامی جی کا حضرت ہمارے پاس ہے سوامی اب یہ کوٹ کس نتیجے پہ پہنچ تا یہ کی کس ہندوستان کو ویسے ہی ہونا پڑے گا جیسے کہ آپ جس میں ہم آپ سب مل کے رہیں رہی بات ہندو راش رکی اس میں میری کچھ اختلاف رائے ہے آپ سے بھی شاید ہو اور ہمارے سامین سے ہوگی جب ہم نے پاکستان ہم ٹو نیشن تھیری کے خلاف تھے ٹھیک ہے خلاف تھے پھر اگر جھڑ سے اگر دم سے کیا ہوا کہ آپ نے تین جون اندیس سو سائیتہ جو لبک پاکستان ٹو نیشن تھیری یعنی ہندوز اور مسلم ٹو نیشن تھے اس کے خلاف تھے ہم تھے اگر دم سے آپ نے پاکستان تو مان لیا اور پاکستان جب آپ نے مان لیا تو آٹومیٹکلی یہ ہندوستان ہو گیا یعنی ورنہ ہندو کے دل پہ تو یہ رہ گئی نا کہ تم نے مسلمان ملکہ برا دیا یہ ہمارا حصہ تھا اس کو تم نے ہمیں ایک لولی پاپ دے دیا یہ سیکولرزم کا لیکن وہ لولی پاپ دیا کیوں گیا جواللہ نیرو جو تھے بہت ہم نے کہا نا ہمارے گھر میں نام نہیں لے سکتے سوش بوش کے آدمی تھے لیکن کچھ زدے بھی تھی مثلا کشمیر اور ان کے ایک کلچرل ٹریننگ بھی تھی ان کے جتنے آئی سی ایسی کے دوست تھے اکس پاپ ٹیمریج ایٹن یہاں وہاں کے پڑھے ہوئے جو ان کی سیویل سرویس تھی ان کا ہندو کا تصور ایک مفصل لوار میڈل کلاس ڈسٹرک لیول کا تھا ایک تو یہ تھا ایک تو خود انہوں ان کو ہی امیج نہیں پسند تھی نمبر دو اگر ہم سیکولر نہ کہیں گے اپنے آپ کو تو کشمیر جو کنٹیگویس ہے پاکستان سے اور مسلم مجورٹی ہے اس کو پھر ہم کس طرح سے رکھیں گے کیونکہ ہماری سیکولرزم کی حفاظت کے لیے ایک کشمیری آرگومنٹ کی ضرورت تھی یعنی ہم خود بھائی ہم نہیں کتنے ہمارے مضامین ہیں جس میں ہم بتائیں گے آپ کو انڈین سیکولرزم پروٹیکٹ امانگ بلین ادرز دو ورلز سیکنڈ لارجس مسلم پاپلیشن سیم ٹوس اپ کر لی کچھ فرق ہے یہاں پاکستان دو ورلز بگیس پاپلیشن دو انڈینی مسلم پاپلیشن انڈین سیکولرزم پروٹیکٹ امانگ ای بلین ادرز دو ورلز سیکنڈ لارجس مسلم پاپلیشن دیر فرم ای ایشو ری ٹچ انکلوڈنگ کشمیر مست کی بی سر مائی یہ ہم خود یہ یقیل کھا یہی وجہ کشمیر ضروری ہے اب صورتحال وہ ہوئی ہے کہ اب ہم کس مو سے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ بھائی سیکولرزم میں ہم سرنگوں ہیں آئے گناہگارانے سیکولرزم نادم نادم کردن چکائے ہوئے لیکن یہ ہے یہ کسی حد تک ہے لیکن یہ بھی حالات اس کے یہ ہیں جو اس میرے پلے میں ہے کہ ہوائی جہاز جب تربولنٹ ویدر سے جاتا ہے تو آپ بیل آؤٹ نہیں کرتے آپ انجزار کرتے ہیں کہ یہ اس تربولنٹ ویدر سے نکل جائے تو وہ تربولنٹ ویدر میں ہے یہ نکلے گا یہ یہ بڑی بات ہے یہ یقین ہونا بہت بڑی بات ہے اور مجھے تو یقین ہے آپ نے جو اس سے پہلے جو کتاب لکھی تھی اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں محسوس ہو رہی تھی کہ جو ایک لمبا آپ کا ایک تجربہ زندگی جس قسم سے گزاری وہ وہ سب گزرنے کے بعد جب آپ کو کچھ ایسی چیزیں محسوس ہونے لگیں کہ اب ہمیں غیر سمجھا جانے لگا ہم کل اپنے آپ کو حصہ دار سمجھتے اب شاید حصہ دار نہیں سمجھتے تو کیا یہ اسی کا ایک نیکسٹ فیز ہے جو یہ لیکن کیونکہ مجھے آپ دیتاریخ کی کتاب چلی بہت پسند کی گئی لیکن یہ میسج کسی طریقے سے کمیونکیٹ نہیں ہو رہا اب یہ ہے پلے یہ ایک تو سٹیج کیا جائے گا پھر اس کی فلم بنے گی اس کی ایک اس کا اثر اس کا انفلوئنس زیادہ ہوگا جو بلکل کلیر نہ دودھ اور پانی بلکل الگ کر کے میں نے دکھا دیا یہ تو یہ ہے جیسے میں نے آپ کو یہ ٹرائنگل کا تماشا دکھایا ابھی مداری کی طریقے یہ ہے تو ہمارے دوست بڑے عزیز دوست ہیں پورن سروس میں ہیں اور کارجو صاحب مارکنڈے کارجو کے قزم بہت دوست ہیں ان کہنا وہ وہ بہت پاکستان کے خلاف اور بہت ہی ان کی لائن ہے تو ہمارے رشتہ آرہے ہیں وہاں بھائی پھر صاحب بھائی آپ کو وہ سب بھول جانا پڑے گا اب ہندوستان جو نے آرہا تو میں نے ایک شیر میں کہا تو یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دورفہ تر یہ ہے کہ اپنا بھی نہ جانا اور یوں ہی دورفہ تر یہ ہے آئرنی یہ ہے دورفہ تر یہ ہے کہ اپنا بھی نہ جانا اور یوں ہی اپنا اپنا کہ کہ ہم کو سب سے بے گانہ کیا یہ بہت اہم میسج ہے اور جس تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اس تکلیف سے صرف مسلمان نہیں گزر رہے ہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائی بھی گزر اور یہ بہت زیادہ جو اچھی سمجھ بتایا کہ میرے زندگی کی سیڑھی وہ ہی رہیں اور ابھی بھی بھائی جس مہلمہ میں رہتا ہوں میرا گھر اکھی اللہ واحد ہے مسلمان اور سب بڑی عزت کرتے ہیں یہاں جب فنکشن ہوتا مجھے بلاتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں مختلف پہتراج میں ہوں اور یہ کہ میں جل مل جاتا ہوں اور کچھ ذرا سا یہ دقت ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے گل مل جانے کی جس میں اندر جس میں کاسموپولٹن اور ایک میٹرپولٹن آؤٹلک نہیں ہے وہ ذرا سا دقت ہے ان کے لیے اور نہیں مسلمان بہت تکلیف میں لیکن یہ یاد رکھئے کہ تیر آپ پیچھ آ جا رہا ہے لیکن ٹارگیٹ آپ نہیں ہے ٹارگیٹ وہ ہے لیکن بھائی چوک تو ہمیں رکھتی ہے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ سعید لقوی صاحب میں اور اس میں اور زیادہ کچھ چیزیں بھی ڈسکس کر سکتا تھا لیکن ایک تو سوشل میڈیا کی حد ہوتی ہے اور آپ نے جو پیغام دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں لوگوں تک غور کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے اور میں اپنے درسکوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اگر ہندی میں پڑھنا چاہیں تو کہاں گئے مسلمان اگر انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایمیزون پر جا کر یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے ملے گا سعید نقوی صاحب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے ایک سو دس ملکوں سے تو ریپورٹنگ کی ہے اس شخص نے اپنے ویجن کو کس طرح سے پیش کیا ہے اور وہ شخص کس طرح سے اس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ محسوس کرنے کی بات ہے اور وہ کتاب پڑھ آپ کو ضرور محسوس ہوگی بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب آپ نے ہمیں بقت آئندہ پھر ہم آپ سے بات کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائیں دنیواز